اور حسرت لے کے ایک عرصے سے اس انتظار میں بیٹے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ انتہائی اہم ہے اور میں اکثر حجاج کو کہتا ہوں کہ اردو میں کہاوت ہے کہ ہزاروں میں ایک جو اوائی سی کا فرمولہ ہے جہاں مسلم آبادی دنیا میں ایک ہزار ہے تو ایک ہزار پہ ایک حاجی جائے گا اس حساب سے پوری دنیا میں حج کا کوٹا اور نظام تقسیم ہے تو ہزاروں میں ایک کا آج انتخاب ہو رہا ہے پیشگی میں ان کو سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں تو ہزاروں میں ایک کا آج انتخاب ہو رہا ہے پیشگی میں ان کو سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور جن کو اس دفعہ اس کام میں کوئی ناکام نہیں ہوتا جس نے ارادہ کیا وہ کامیاب ہو گیا لیکن جس کا نام قرآن دازی میں نہیں نکلاتا انشاءاللہ تعالی جو انتظار اور محبت کی لمحات جتنے ان کے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس کا عجر اور ثواب زیادہ دے گا اس سال ہمارا جو کوٹا ہے ایک لاکھ اناسی ہزار ہے ون سیون نائن تاؤزنڈ اور جو اپلیکیشنز ہماری طرف آئے ہیں وہ ایک لاکھ انچاس ہزار دو سو پچانمے اپلیکیشنز اس دفعہ جمع ہو گئے ہیں اس میں سے آرشپ کا اور پانچ سو جو لیبر کا کوٹا ہے اس کو نکال کے تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو تیرہ ان کی قرآن دازی آج ہوگی اسی طرح انجز ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو تیرہ کے حساب سے ہماری ایک لاکھ انچاس ہزار دو سو پچانمے سے ہم ان کا انتخاب کریں گے قرآن دازی کے ساتھ قرآن دازی ہم ترو تڑ پارٹی جو کہ پنجاب پاکستان کا سب سے محتمد آئیٹی کے حساب سے ادارہ ہے پنجاب آئیٹی بورٹ ان کے ذریعے سے کرتے ہیں اور یہ بلکل فیر اور شفاف آپ کے سامنے سارا پراسس بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پچھلے سال تین سالوں سے جو متواتر جن کی یہ حسرت رہی اور نہیں جا سکے تھے ان کو قرآن دازے کے بغیر ہم نے پالیسی کے مطابق کامیاب قرار دیا ہے جو کہ سات ہزار چیس سو اٹھالیس آزمین حج ہیں جنہوں نے درخواست جمع کر دی ہیں تین سال سے جو مسلسل قرآن دازی سے رہ جاتے ہیں بزرگ شہریوں کیلئے پچھلے سال ہم نے اسی سال کا عمر مقرر کیا تھا اور اس دفعہ خیال منسٹری کے افیسرز کا اور ہم سب کا یہ تھا کہ اسی سال زیادہ عمر ہے ہم سات ستر سال کا عمر مقرر کر دیتے ستر سال سے جو عباو ہے ان کے لیے ہم نے دس ہزار کیا کوٹا رکھا تھا لیکن اس دفعہ اپلیکیشن دس ہزار سے زیادہ آگئے ہیں بارہ ہزار اٹھ سو چالیس آگئے ہیں تو دس ہزار تو وہ نکل جائیں گے جو دو ہزار اٹھ سو چالیس رہ جاتے ہیں ان کو پھر ایک موقع دیا جائے گا کہ عام قرآندازی میں آ جائیں تاکہ ان بڑوں کا پھر ایک چانس ان کو اور بھی ہم دے دیں اور اگر ان کی قسمت جاگ گئی ہے تو پھر ان کا دوبارہ جنرل بلٹنگ میں ان کا نام نکل آئے پہلی دفعہ دس ہزار کیسے شامل کر رہے ہیں دس ہزار دس ہزار کا تو الگ بارہ ہزار میں سے قرآندازی ہو جائے گا جو دو ہزار ایج وائز وائز پریاریٹی ایج وائز اس میں عمر کی جو جتنا زیادہ عمر کا ہے اس کا زیادہ حق دار ہے اور اس دفعہ چونکہ ہماری حکومت کا رزیر اعظم ممران خان صاحب کا اوائی سی جو بیرون ملک وہ ہے ہمارے ورسیس ورسیس پاکستانیز ہے ان کی لیے جو پالیسی ہے ہر حوالے سے ان کو اکموڈیٹ کرنے کا اور ان کی جو حب الوطنی ہے اور پاکستان کیلئے ان کی خدمات ہے بیرون ملک اس کے ایک اعتراف کیلئے حج پالیسی میں بھی ہم نے اس کو حصہ بنایا ہے اور ایک ہزار کا ایک کوٹا ورسیس کیلئے مختص کیا گیا تھا یہ کبینٹ کا فیصلہ تھا اور اس بنیاد پہ اپلیکیشن جو آئے ہیں وہ آہ بارہ سو بارہ سو چیاسی بارہ سو چیاسی اپلیکیشن آئے ہیں اس میں سے بھی دو سو چیاسی رہ جائیں گے کیونکہ ایک ہزار سے دو ہزار ایک سو چیاسی دو آزار چیاسی رہ جائیں گے وہ دو سو چیاسی کو پھر ہم ایک موقع دیں گے کہ جنرل اس میں بلٹنگ میں آ جائیں اور اگر ان کی قسمت جا گئی ہے تو اس میں ان کو اپنا حصہ مل جائے اور اس حادت سے محروم نہ رہ جائیں جو بھی کامیاب ہیں اور ناکام تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جن کا اس دفعہ ان کو اس حادت اگلے دفعہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مقرر کر دی ہے تو ان دونوں صورتوں میں ان کو بزریعہ اسمس آج ہی اطلاع کر دی جائے گی مبارک بات بھی کر دی جائے گی اور دوسرے جو مبارک بات والے نہیں ان کو ترغیب دی جائے گی کہ آپ کوشش کرتے رہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ محقہ ضرور آئے گا اس کے علاوہ قرآندازی کے حوالے سے کسی کو اگر مزید معلومات درکار ہے تو وزارت کا جو ویب سائٹ ہے اور جو حج انکوائری کے ہمارے نمبر ہیں وہ ہم دے رہے ہیں ان پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں قرآندازی میں جو کامیاب قرار دی جاتے ہیں ان کی لیے انیس مارچ تک انیس مارچ دوہزار بیس تک اپنے میڈیکل سیٹیفیکیٹس پہ لے ہوتا تھا کہ اپلیکیشن سے کامیاب ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے ان کو میڈیکل سیٹیفیکیٹس جمع کرنے پڑتے تھے اب اس دفعہ جو کامیاب ہوں گے ان کو صرف اپنے میڈیکل سیٹیفیکیٹس جمع کرنے ہوں گے مطالقہ بنگز کے برانچ میں جہاں پہ انہوں نے کاغذات جمع کیے تھے اور اس کی تاریخ انیس مارچ ہے قرآندازی میں کامیاب ہونے والے درخواست گزاروں کو اپنے پاسپورٹ متعلقہ بنگز اور ان کے برانچ میں اعتماد سنٹر سے بائیومیٹرک کے بعد یہ سعودی حکومت کی ضروریات ہیں اعتماد سنٹر سے بائیومیٹرک کرنے کے بعد جمع کروانا یہ لازمی ہوگا اور اس کی لیے ڈیٹ اور ٹائم کا ہم وزارت کی طرف سے اطلاع تمام حج آزمین کو کریں گے قرآندازی میں جو ناکام ہو گئے ہیں وہ اگلے دن اپنا جو رقم ہے وہ بینک سے لے سکتے ہیں اگر اس سلسلے میں کوئی بینک لے تو لال اور پسو پش سے کام لے رہا ہے تو ہمیں اطلاع دے دے تاکہ اس بینک کا قبلہ درست کیا جا سکے اس میں ہمارے کاؤنٹ افیسر کا نمبر ہم دے رہے ہیں ان سے رابطہ کریں اپنی شکایت درج کریں تو اس کا صدباب کیا جائے گا اب میں گزارش کروں گا ناظرین اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور پی نورالہ قادری اس وقت پریس کانفرنس کریں دوسری جانب کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اجازت چکا ہے اور جو الحمدللہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہو کے اب اچھی ٹینڈیشن میں آ چکے ہیں اپنے ذکر کیا وزیر آدم اور گورنر کی ملاقات تھا تو اس نے کرونا وائرس کے حوالے سے صوبہ حکمت مطارق بھی ہے ملیدوں کی تعداد بھی 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 بڑی ہے کہ وزیر آدم اور گورنر نے بطول سندھ کے باتن دے کے سندھ کے نمائن دے کے ان کو کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی اپریٹ کیا دیکھیں آپ نے بڑا امپورٹن سوال ریز کیا ہے میں خود تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا کہ میں اس پر کومنٹ کر سکوں کہ کرونا وائرس کے اوپر کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے چند روز میں سندھ حکومت نے اس معاملے پر کام کیا ہے جس طریقے سے وزیر آدم سندھ نے اس معاملے کو پرسنلی مونٹر کیا ہے اسی سلسلے میں وزیر آلہ سندھ کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر آدم سے کانٹائٹ ڈیویلپ ہو سکے کیونکہ ابھی تک وزیر آدم کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ وزیر آدم نے کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہو کوئی ایمرجنسی دنیا بھر اب اس پینڈیمک اعتبار سے بات کرے لیکن ابھی تک ہماری جو وفاقی حکومت نے اس طریقے سے اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا مجھے میڈیا کے طرح پتہ چلا ہے کہ گورنر صاحب کی وزیر آدم سے ملاقات ہوئی ہے مجھے میڈیا کے طرح پتہ چلا ہے کہ گورنر اور وزیر آدم کی ملاقات ہوئے جو ڈیویلپمنٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر گفتگو کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا بنیادی مسئلہ یہ جو بین الاقوامی بابا ہے اس کو پاکستان میں کنٹرول کرنا ہے اپنے صوبے میں اپنے شہر میں کنٹرول کرنا ہے اور اس میں ہم سب کو مل کر متحرک انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے انفورچنلٹی میں نے کل بھی گزارش کی تھی آج پھر بڑے احترام کے ساتھ بڑی مدبانہ گزارش اپنی وفاقی حکومت سے کر رہا ہوں کہ خدا رہا اس معاملے کو پرویکٹیولی ڈیل کرنے ہی کوشش کریں تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ انگیج کریں تاکہ ہم سب ایک کوارڈنیٹڈ انداز میں اس معاملے سے نمٹ سکیں